ٹھیک ہے سلیکان اور جرمینیم جو ہیں ان کا جو سٹرکچر ہے وہ ہمارے پاس کرسٹل ہوتا ہے اور جو موسٹ فیملیر ہم سامی کنڈکٹرز یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہی میں یہاں پر لکھ رہا تھا کہ سیڈی کنڈکٹرز موسٹ فیملیر سامی کنڈکٹرز یوزڈین الیکٹرانک ڈیوائسیز ٹھیک ہے جو الیکٹرانک ڈیوائسیز ہیں ان کے اندر ہم یہ سلی کالا جرمینیم جو ہم کو یوز کرتے ہیں یہ پیور فارم کے اندر ہوتے ہیں یعنی کہ جو انٹرنزک فارم کے اندر آپ کے پاس سامی کنڈکٹر ہیں پیور فارم کے اندر آپ کے پاس سامی کنڈکٹرز ہیں وہ سلی کالا اور جرمینیم تو جتنی بھی آپ الیکٹرک الیکٹرانک ڈیوائسیز بناتے ہیں کیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرانزسٹر ہے ٹھیک ہے یا ہمارے پاس ڈائوڈز ہیں یا ہمارے پاس ریکٹفائرز ہیں یا ہمارے پاس ایمپلی فائرز ہیں ان سب کے اندر سامی کنڈکٹر مٹیریلز ہیں وہ یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب جرمینیم جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک میٹلک مٹیریل یعنی کہ میٹل آئی ہے ٹھیک ہے جرمینیم از اے میٹل کرسٹل جرمینیم جو ہے یہ ایک میٹل کرسٹل ہے میٹل ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو میٹلز ہوتی ہیں ان کے اندر فری الیکٹرانز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں زیادہ مقدار میں اویلیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جرمینیم بھی ایک میٹل کرسٹل ہے اور اسی طرح جو ہمارے پاس سیلیکون ہے وہ ایک نان میٹل کرسٹل ٹھیک ہے وائل سیلیکون اسے نان میٹل کرسٹل ہیں ہیں دونوں ہی سیمی گڑکٹر ہیں سٹرکچر بھی ان کا کرسٹلن ہے دونوں سیمی گڑکٹر ہیں اور سٹرکچر بھی ان کا کرسٹلن ہے لیکن ایک میٹل ہے اور ایک نان میٹل جو میٹل ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ نمبر فری الیکٹرانز ہوتے ہیں ایز کمپیر ٹو نان میٹل نان میٹل کے مقابل ہیں اچھا اب دونوں جو ہیں یہ جو ہمارے پاس کیمیکل گروپ ہے فورتھ پریادٹ ٹیبل کے اندر فورتھ گروپ پہنا یہ اس سے بلانگ کرتے ہیں ٹھیک ہے سیلیکان اینڈ جرمینیم بلانگ فورتھ گروپ آف پریادٹ ٹیبل ٹھیک ہے یہ فورتھ گروپ آف پریادٹ ٹھیک ہے مجھے لگتا آپ کے بھی سٹیٹ کے ساتھ رہے تھے ٹھیک ہے اب تو میں پڑھا ہوں گا ٹھیک ہے اب کالسین کے ساتھ تیار کر لینا کہ انہوں لوگوں نے پڑھا رہے ہیں نہیں پڑھا ٹھیک ہے اچھا سیل میریم اور جنرمین سیلیک آئے ہیں جنرمینیم میں یہ بلانگ کرتے ہیں فورتھ گروپ آف پریادٹ ٹیبل سے چوتھا چوتھا یہ گروپ کس بیس پہ ہوتے ہیں گروپ جو ہے وہ اس بیس کے اوپر ہوتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نمبر آف الیکٹرانز ہیں وہ ویلنس شیل کے اندر کتنے ہیں تھرڈ گروپ کا تو تین ہوں گے فورتھ گروپ کا تو فور ہوں گے ففتھ گروپ کا تو فائیو جو ہیں وہ ہوں گے ٹھیک ہے تو سیلیک آئے جنرمینیم جو ہیں یہ فورتھ گروپ آف پریادٹ ٹیبل جو ہے یہ اس سے بلانگ کرتے ہیں اچھا اب جو جنرمینیم آرسن آئیڈ ہے یہ بھی یوز ہوتا ہے ایز ای سیمی کنیکٹر ٹھیک ہے جنرمینیم آرسن آئیڈ ایز آلسو یوز ایز ایس سیمی کنڈکٹر اس کو بھی ہم سیمی کنڈکٹر کے طور پر یوز جو ہے وہ کرتے ہیں جرمینیم کے اندر بتیس الیکٹرانز ہوتے ہیں اور سیلیک آن کے اندر چودہ الیکٹرانز ہوتے ہیں سیمی کنڈکٹر ٹھیک ہے ایک میں بتیس ایک میں چودہ جو ہے نمبر اب تو جو آؤٹر شیل ہوتا ہے جرمینیم اور سیلیک آن کا جو آؤٹر شیل ہوتا ہے جو آؤٹر شیل ہوتا ہے جرمینیم اور سیلیک آن ایس فورٹی او سری فور ٹھیک ہے یعنی کہ نمبر آف الیکٹرانز ان آؤٹر شیل اس ایکول ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جو نمبر آف لیکٹرانز آؤٹر شیل میں وہ کتنے ہوں گے چار آروڑ enforرہ Thour group of radic tables ہے nğ یہ one two three four جیسی بنیاد přesнет براں ان کو swot بکا کلاسیف آئی کیا جاتا ہے with the help of mosle law اب یہ جو آؤٹر شیل کی causing electrons ہوتے ہیں یہ ایکھلی کونچے ہوتے ہیں they are known as venous electron ٹھیک ہے the electrons his outer شیل آر نون ایز ویلنس الیکٹرانز تو جو آوٹر شیل کے الیکٹرانز ہوتے ہیں ان کو ہم ویلنس الیکٹرانز کا نام جا ہے وہ ٹھیک ہے سب سے باہر والا یعنی کہ آپ یہ بناتے ہیں نا ایسے تو یہ جو سب سے آوٹر ہوگا اس کے اندر جو یہ الیکٹرانز ہیں نا یہ کیا ہے یہ ویلنس الیکٹرانز اب جرمینیم اور سلیکان ایٹمز ہوئے ہیں یہ ٹیٹرہ ویلنٹ ٹیٹرہ ویلنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے آوٹر شیل کے اندر چار الیکٹرانز ہیں ٹھیک ہے جرمینیم اور سلیکان آر ٹیٹرہ ویلنٹ ٹیٹرہ ہے درن ہوتی ہے نا ٹیٹرہ فر فور ٹھیک ہے یہ ٹھیک آرہے دیسے نظر دیکھو یہ نہیں آرہا نظر کٹ رہا ہے در سے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ بورڈ کدھر تک آرہے نظر اس طرف سے آرہے نظر جرمینیم اور سلیکان آر ٹیٹرہ ہیڈرن ٹھیک ہے جرمینیم ہیڈرن لے کے دیا ہے اس کو ٹیٹرہ ویلنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ جو ویلنس الیکٹرانز ہیں اب جاری بات ہے نا ایک ایٹم ہے ایک مٹیریل اس لئے جرمینیم یا سلیکان کا ایک ایٹم ہے ایک ایٹم کے ویلنس شیل کے اندر چار الیکٹرانز ہیں اس کے گردور بھی تو ہوں گے نا ایٹم بہت سارے پورا مٹیریل کے اندر اور بھی بہت سارے ایٹمز ہوں گے اس مٹیریل کے اندر تو وہ ایٹمز کے جو سب کے باہر والے چار چار الیکٹرانز ہیں وہ کیا کریں گے آپس میں کووولنٹ بانڈ بنایا یہ جو ویلنس الیکٹرانز ہوتے ہیں نا یہ کیا کرتے ہیں یہ آپس میں کووولنٹ بانڈ بناتے ہیں اب یہ کووولنٹ بانڈ آئینک بانڈ ٹھیک ہے میٹلک بانڈ یہ ساری جو ہیں یہ مٹیریل سائنس کی ٹارمز ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں آپ کووولنٹ بانڈ کیا ہوتا ہے سمپلی جب دو الیکٹرانز آپس میں شیرنگ کرتے ہیں تو دو الیکٹرانز کے آپس میں شیرنگ کرنے کے نتیجے میں ہمارے پاس جو ہے وہ کوولنڈ بانڈز فار بار گئے ٹھیک ہے تو یہ جو ریمینیم اور سلیکان کے جو اوٹر شیل کے اندر یہ جو الیکٹرانز ہیں یہ کیا کریں گے یہ آپس میں کوولنڈ بانڈز جو ہیں وہ بنائیں گے ٹھیک ہے تو دو ویلنس الیکٹرانز ار ناٹ فری تو موو اب یہ ویلنس الیکٹرانز ہیں یہ فری تو موو نہیں ہیں بٹ دیف بٹ دی ہوں کے لئے جو گز رات چپنوڑم بناہی ٹی جو گز زی конфید 써ی بت šk ٹھیک ہے لیکن یہ کیا کریں گے یہ جو اردگرد ایٹمز پڑے ہوئے ہیں ان کے الیکٹرانز کے ساتھ کوولینٹ بانڈ منائیں گے تو کوولینٹ بانڈز کی وجہ سے they are not free to move ٹھیک ہے کوولینٹ بانڈ کی وجہ سے یہ free to move نہیں کیونکہ ان کی آپس میں شیرنگ ہو رہی ہے اگر تو کوولینٹ بانڈ نہ ہو نہ آپس میں بنائیں پھر تو یہ فری ہو جائیں لیکن چونکہ اس کے اردگرد بہت سارے ایٹمز ہیں انہیں کے اندر بھی الیکٹرانز ہیں تو یہ کیا کر رہی ہیں یہ آپس میں کوولینٹ بانڈز جائیں وہ بنا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ آپس میں کوولینٹ بانڈز بنا دیں گے تو ہارے ایٹم کے ویلس شیل کے اندر ٹوٹل نمبر آپ کتنے الیکٹرانز ہوں گے سارے آپس میں شیرنگ کارنے ہیں پیر مان رہے ہیں نا تو ٹوٹل جو ویلس شیل کے اندر ہمارے پاس ہو جائیں گے آٹھ الیکٹرانز ہیں کیا کری جب سارے آپس میں کوولینٹ بانڈ بانڈ بلائیں گے دو 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 تو ٹوٹل کتنے ہو گئے آٹھ چار ہیں نا سارے آپس میں بنا رہے ہیں تو ٹوٹل ہمارے پاس آٹھ جو ہیں وہ الیکٹرانز جو ہیں وہ ویلس شیل میں ہو گیا اچھا اب میں ذرا یہاں پر اس کی فگر بناتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ جرمینیم ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دو الیکٹران یہ پھر ادھر جرمینیم کا ایٹم ایک الیکٹران ادھر ایک الیکٹران ادھر ایک الیکٹران ادھر ٹھیک ہے اسی طرح ادھر آپ کے پاس ایک الیکٹران یہ ایک الیکٹران یہ یہ جرمینیم ٹھیک ہے ادھر ایک الیکٹران ایک الیکٹران ایک الیکٹران اسی طرح پھر یہاں پر یہ جرمینیم ایک الیکٹران ایک الیکٹران اسی طرح ادھر یہ بھی جرمینیم ایک الیکٹران ادھر ایک الیکٹران ادھر ایک الیکٹران ادھر ایک الیکٹران دیتا ہے تو کیا ہے ٹوٹل چار چار دو دو آپس میں کوولینٹ بانڈ یہ کا بان رہے ہیں یہ فگر سمبالک فگر ہے جو کوولینٹ بانڈز کو چھو کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ ان کے درمیان کوولینٹ بانڈز ہیں وہ بانڈ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس ہر چار الیکٹرانز ہیں جرمینیم یا سلیق آنکھے وہ کیا کریں گے وہ چھیر ہوں گے اپنے نیبرنگ چار ایٹمز کے ساتھ ٹھیک ہے اپنے نیبرنگ چار ایٹمز کے ساتھ وہ شیرنگ کریں گے ہر ایک ایٹم اپنے نیبرنگ کے ساتھ یہ ایک ایٹم اپنے چار ایٹموں کے ساتھ کیا کر رہا ہے شیرنگ کر رہا ہے یہ ایک ایٹم 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 یہ کتنے ہیں ایک دو تین چار ایک ایٹم اپنی سراؤنڈنگ کے اندر جو چار کیونکہ اس کے چار ویلنس الیکٹرانز ہیں تو چار ویلنس الیکٹرانز کو چار الیکٹرانز چاہیئے پھر بنانے کے بھی اس لیے وہ اپنے چار کے ساتھ جو ہے وہ شیرنگ کر رہا ہے اور اس شیرنگ کے نتیجے میں آپ کے پاس کوئلنٹ بانڈز جو ہے وہ ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایچ آف فور ویلنس الیکٹرانز آف جرمینیم جرمینیم کے ہر فور الیکٹرانز جو ہیں اس شیرڈ جویرنیم 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 بانڈز ٹھیک ہے توولینڈ بانڈز کو بنانے کے لئے تو یہ جو ہے اس کا سٹرکچر ہے اب اسی سیمیلنگ انڈکٹر کے اندر اگر ایک الیکٹران کی ویکنسی خالی ہو جائے تو وہاں پر ہول جو ہے وہ کریئٹ ہو جاتا ہے اور یہاں اگر ایک الیکٹران یہاں پر زیادہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ فری الیکٹران آگیا ہے ٹھیک ہے وہاں اگر فیکنسی حالی ہوئی ہے تو ایک ہول بن جائے گا ایک الیکٹران زیادہ آگیا ہے تو ہم کہیں گے کہ ایک فری الیکٹران باڑی اب اس کیس کے اندر جو کنڈیشن ہم نے ڈسکرائب کیا بھی یہ جو پورا ہم نے یہ سامی ایک الیکٹر جو ڈسکاس کیا ہے یہ اگزیسٹ کرتا ہے زیرو ڈگری کلون کے اوپر کس آئی جو ڈسکشن کی ہے نا ہم نے یہ ہم کس پر ڈسکاس کر رہے ہیں زیرو ڈگری کلون کے اوپر کنڈیشن ڈسکرائب 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 کیا ہے اگزیسٹ اونڈی اٹ ٹی ایکل ڈسکرائب ڈسکرائب ٹھیک ہے تو یہ کس وقت اگزیسٹ کر رہی ہے صرف ڈسکرائب ڈسکرائب کیا ڈسکرائب کیا ڈسکرائب کیا ڈسکرائب کیا ڈسکرائب کیا ہے تو کنڈیشن کے چیئے جو ہونے سے پھر یہاں پر فرق آئے گا یہ سارا سٹرکچر جو سیمی گرڈٹر کا ہے جو ہم نے ابھی سٹڈی کیا ہے انٹرنزک سیمی گرڈٹر کا یہ ہم نے کس کے اوپر سٹڈی کیا ہے اس کو ہم نے زیرو ڈگری کلون کے اوپر سٹڈی کیا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنزک سیمی گرڈٹر ہیں they exist at زیرو ڈگری کلون ٹیمبریچر یہ ہی پہ آیا سمجھا رہے ہیں کہ یہ کیوں سیمی گرڈٹر سٹڈی کیا رہے ہیں انٹرنزک تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرنزک سیمی گرڈٹر جو ہیں وہ صرف کہاں پر exist کرتے ہیں زیرو ڈگری کلون ٹیمبریچر کیوں پہ ٹھیک ہے ہنس پیور انٹرنزک ٹیمی گرڈٹریکل 싹یدرنزک منصور rieben ٹیمبریچر سمικند snoactive ٹیمبریچر ت каб سمی گرڈٹر و ٹیمبریچر 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 پہ اب جو یہ پیور ہے یہاں سے الیکٹریکل کا لفظ ابھی کٹھاڑ گیا پیور جو ہے یہ ہے تو ان کو الیکٹریکل کنڈکشن کے لیے ان سیمی کنڈکٹرز کو الیکٹریکل کنڈکشن کے لیے فری الیکٹرانز اور ہوس کی ضرورت ہے جو میں نے یہ بنائے ٹھیک ہے ان سیمی کنڈکٹرز کو کس کی ضرورت ہے فری الیکٹرانز اور ہوس کی ضرورت ہے بھئی کنڈکشن فری الیکٹرانز کی وجہ سے ہوتی ہے یا ہوس کی وجہ سے ہوتی ہے تو ابھی اس فارم کے اندر جب یہ زیرو ڈگری کالون کے اوپر ہیں تو اس فارم میں تو ان کے اندر فری الیکٹرانز ایویلیبل نہیں ہیں کیونکہ وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں کس کی وجہ سے کوولینڈ بانڈ کی وجہ سے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اگر چاہیے فری الیکٹرانز یا ہوس تو ہمیں ان بانڈز کو بریک کرنا پڑے اگر بانڈز کو بریک کرنا ہے تو پھر ٹیمپریچر انگریز کرنا پڑے گی اور روم ٹیمپریچر کی اوپر جانا پڑے گی روم ٹیمپریچر کی اوپر جائیں گے تو یہ بانڈز بریک ہو جائیں اور جب یہ بانڈز بریک ہو گے تو پھر آپ کے پاس فری الیکٹرانز یا ہوس آئیں گے بات سمجھا رہی ہیں یہ کہاں پہ سٹڈی کر رہے تھے آپ زیرو ڈگر انٹرینجک پیور پیور کی بات ہے انٹرینجک زیرو ڈگری کیلون لیکن زیرو ڈگری کیلون سے ٹیمپریچر بڑا تو پھر وہ الیکٹریکل سیمی گرنکٹر بن جائے گا ٹھیک ہے میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ زیرو ڈگری کیلون کی اوپر کنڈکشن نہیں کرتا سیمی گرنکٹر بھیو کرتا ہے ایزیں انسو لے کر لیکن جب آپ ٹیمپریچر بڑھاتے ہیں تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے کنڈکٹر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہواہیور at higher temperature mean at room temperature higher temperature یا روم temperature کے اوپر some of covalent bonds are broken some of covalent bonds are broken and hence free electrons and holes are available for electric conduction چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس صورت میں کہ جب temperature increase ہوگا covalent bonds break ہوں گے agitation بڑھ جائے گی نا وہ زیادہ collision شروع ہو جائیں گے temperature بڑھے گا تو جو electrons آپس میں پیر کر رہے ہیں وہ covalent bond break ہوں گے ان covalent bonds کی وجہ سے electrons restricted ہیں semi connector جائیں گے یہ covalent bond جائیں گے تو electrons restricted نہیں رہیں گے وہ free ہو جائیں گے اور جب وہ free ہو جائیں گے تو ہمیں پتا ہے کہ free electrons ہوتے ہیں ان کی وجہ سے electric current جائیں وہ slow ٹھیک ہے پیور semi connector جو ہوتا ہے وہ کس وقت ہوتا ہے جس وقت آپ کے پاس zero degree kelvin temperature ٹھیک ہے اچھا اچھا اب جو energy required covalent bond کو break کرنے کے لئے germanium ٹھیک ہے the energy required to break covalent bond in germanium is کتنی 0.75 electron volt or in case of silicon it is 1.12 electron volt چھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 0.5 75 electron volt germanium اور 1.12 electron volt in silicon جانے کہ silicon میں زیادہ چاہیے اور silicon non battle ہے german germanium جا ہے وہ metal ہے چونکہ germanium metal ہے تو metal کے اندر free electron حاصل کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے as compared to non metal ٹھیک ہے اچھا تو جو remove ہوتا ہے electron کا covalent bond میں سے جب ایک electron covalent bond میں سے remove ہوتا ہے تو وہاں پر vacancy of electron create ہو جاتی اور اس vacancy of electron کو ہم کیا کہتے ہیں hole یعنی کہ جس جگہ سے electron نکل گیا وہاں پر کیا ہو جائے گا positive charge اور positive charge ہوگا اس کو ہم hole کا نام دے دیتے دا ریموو بل آف الیکٹران جو الیکٹران کا ریموو بل ہے from the کوvalent bond creates a vacancy vacancy of electron وہ کہا کرتا ہے electron کی vacancy create کر ریتا ہے which is known as a hole جس کو ہم hole کا نام دیتے ہیں تو holes کو ہم سرکل سے represent کرتے ہیں جب ہم figure کے اوپر ڈرا کرتے ہیں اور holes ہم کہتے ہیں کہ ان کے اوپر positive charge ہوتا ہے the holes are represented by a circle and they have positive charge which is equal to the negative charge of an free electron because negative charge ہوتا ہے free electron کا اس کے equivalent ہوتا ہے ٹھیک ہے تو holes اور electrons free electron کا تو آپ کو پتا ہے کہ it serves for electricity similarly holes are also responsible for electricity ٹھیک ہے تو holes ہیں alpha serves for electricity تو holes بھی جائیں وہ electricity کے لیے serve کرتے ہیں اچھا اب جب کسی جگہ پر colon bond break ہوتا ہے تو وہاں پر hole create ہوتا ہے اور neighboring atom سے electron slip ہوتا ہے اور جہاں پر hole create ہوتا ہے اس کو fill کرنے کے لیے آتا ہے اس طرح یہ continuous process جو ہے وہ start ہو جاتا ہے جس جگہ پر hole create ہوگا وہاں پر vacancy of electron ہے neighboring atom سے electron آئے گا اس vacancy کو fill کرے اب جس neighboring atom سے electron آیا اس neighboring atom میں بھی hole create ہو جائے گا اس کے ساتھ والا سے electron آئے گا اس طرح electrons بھی آتے جائیں گے ایک direction میں اور اس کی opposite direction میں hole جائیں وہ موو کرتے جائیں یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیمی کنڈکٹر کے اندر جو کنڈکشن ہے سیمی کنڈکٹر کے اندر جو کنڈکشن ہے اس کے لئے دونوں free electrons اور holes ریسپانس ہیں ایک direction کے اندر electron موو کر رہی ہوتے ہیں اور دوسری direction کے اندر hole جدھر جدھر ویکنسی of electron ہوگی وہاں پر hole ہوگا اور اس ویکنسی of electron کو فیل کرنے کے لئے neighboring atom سے electron ہے سمجھ آئیے neighboring atom سے electron اس طرح یہ process continuously جو ہے وہ چلتا چلا جائے گا تو when hole exist جب hole exist کرتا ہے انہیں broken bond انہیں broken bond broken bond کے اندر the electrons from atom her node then hash a انیشیل پوزیشن تو وہ پروسس کہ جس کے اندر ایک الیکٹرانک خول کو فل کرتا ہے اس پروسس کو ہم ری کمبینیشن دیتے ہیں وہ پروسس کہ جس میں ایک الیکٹران ایک ہول کو فل کرتا ہے اس پروسس کو ہم ری کمبینیشن کا نام دیتے ہیں کہا کہ ای کمبینیشن کرتا ہے کمبینیشن کی باتن باتن ب melon نیشن اس پراسس کو ہم ری کمبینیشن کا نام دیتے ہیں اور یہ پراسس جو ہوتا ہے ری کمبینیشن کا یہ کانٹینیو سلی اکر کرتا ہے یہ پراسس اف ری کمبینیشن اکرس کانٹینیو سلی اگر خوز لیفٹ ٹو رائیڈ مووو کرتے ہیں تو الیکٹرانز پھر رائیڈ سے لیفٹ مووو کرتے ہیں اصال کے طور پر اگر میں یہاں پر فگر مناؤں کہ یہ میرے پاس خوز ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرف جا رہے ہیں یہ کیا مووومنٹ اس کی اپوزی ڈریکشن میں یہ میرے پاس الیکٹرانز ہے یہ اس کی اپوزی ڈریکشن میں جا رہے ہیں تو ہولز ہیں وہ مووو کر رہے ہیں لیفٹ سے رائیڈ اور الیکٹرانز مووو کر رہے ہیں رائیڈ ٹو لیفٹ ٹھیک ہے ہولز آر موووینگ جاڈیوییییوز گاشرksen گاڈرانز گاڈرانا گاڈرانز گاڈر ugly گاڈر گاڈر اب یہ کنڈکشن جو ہے یہ کس طرح اکر کرتی ہے دیکھیں آپ اگر سیمی کنڈکٹر جو ہے اس کے ساتھ ایک بیٹری لگا تو بیٹری کیا کرے گی اس کو پوٹینشل ڈیفرنس پروائیڈ کرے گی اور بیٹری جب اس کو پوٹینشل ڈیفرنس پروائیڈ کرے گی اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اس بیٹری کی وجہ سے ایک ایک اسٹرنل الیکٹرک فیلڈ ڈیویلپ ہو جائے گی اور یہ جو آپ کے پاس چارج کیریئرز ہیں جن کو آپ نے ہولز اور الیکٹرانز کا نام دیا ہے یہ چارج کیریئرز جو ہیں ان دی آپوزٹ ڈیریکشن آف دا الیکٹرک فیلڈ ڈیویل موف جو فیلڈ کی ڈیریکشن ہے اس کی اپوزٹ ڈیریکشن میں موف کریں جہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی ڈیریکشن آف مومنٹ کیا ہے اگر آپ ان کے ساتھ بیٹری جو ہے اس کو کنیکٹ جو ہے وہ کر دیتے ٹھیک ہے یہ اب میرا ہے ٹائم 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 آور ہو گیا بلکہ دس منٹ اوپر ہی ہو گئی ٹھیک ہے یہ پھر ابھی تھوڑا سا رہتا ہے اس کو میں پھر کال جو ہے نا دوں اس کنڈکشن کو میں اس کو ڈسکس کروں گا